اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رات ہمارے انفس میں ہمارے اندر کوئی مذکر ہے کوئی مہنس ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے یہ جو تضادات ملاحب نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاسد کی تکمیل کر رہی ہے دن اور رات کے فرق سے ہی سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ مامستہ ہے اسی سے اس کا ریسپریٹری سسٹم ہے اسی سے یہ فوٹو سنتیسز اور سب کا جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکنیوں میں آکے سٹور ہونا یہ کیا ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے اسی طرح سے مرد اور عورت اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو آگے نسوے کیسے چلے تو تضادات میں بھی توافق ہے یہاں اگرچہ بعض چیزیں مظاہر متضاد ہیں لیکن ان میں توافق ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لئے پیدا کیا لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں ماضح طور پر دن اور رات نر اور مادہ ایسے ہی ان نسعیکم لشتا تمہاری جو صعی ہے محنت ہے بھاگ دوڑ ہے وہ تو سب کر رہے ہیں وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں لقد خلقنا الانسان فی قبل ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا مشقت انسان کا مقدر ہے محنت کرنی ہے جد و جہود کرنی ہے معاشی جد و جہود ہے اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے کوئی آئیڈیل بھی ہے کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں اس نظریہ کو پھیلائیں اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تنبندھن لگائیں تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے تو فرمایا کہ مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بلکل برعکس ہیں رات اور دن کا ستعداد ہے ان میں کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے راستے جدہ ہو جاتے ہیں اس کی بڑی پیاری تشریح ایک حدیث میں آئی اغدو نے فرمایا کلو نفسی اغدو ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی فبائعن نفسہا پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیشتا اب کوئی دفتر جا رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے کوئی بیچارہ وہ چکے اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا انٹینڈ ہو رہا ہے تعمیر کا جہاں ہو رہی ہے کوئی کسی چلا رہا ہے کوئی حل چلا رہا ہے کسی کی مشکل کوئی اپنی جسمانی جو قوت ہے وہ بیچ رہا ہے کوئی اپنی ذہری صلاحیت اپنی ایکسپرٹیز ڈاکٹر ہے اس نے بڑی مشکل سے فن حاصل کیا ہے وہ بیٹھ کے فیشت لے رہا ہے لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو اپنا وقت بیچ رہا ہے تو کلو نفسی اغدو دن بھر کی محنت کر کے شخص وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیش نظر رکھا حرام سے بچا جھوٹ نہیں بولا کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی وہ شام کو آئے گا تو مشکل تو اس نے بھی کی ہے لیکن یہ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت دوسرا شام مشکل اس نے بھی کی ہے کہیں کم تول دیا تھا کہیں کم آپ دیا تھا کہیں جھوٹ بول دیا تھا کہیں کسی کی حق تلفی کی تھی کہیں کسی کی عزت نظر پر حملہ کر دیا تھا وہ مشکل بھی کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گشنی لے کر آئے گا اپنے کلدے پر یا وہ نفس کو جہنم سے آداد کرا کے آیا شام کو اور یا وہ شام کو جہنم کی عذاب کی گشنی لے آیا ہے تو کلو نفسی اغدو فبائعن نفسہو فموت قحا وموب قحا اب وہ بات ہے اب اس ایک بات سے سمجھ دیجئے کہ میرے نزدے قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے ایک راستہ ہے اس کے تین اعصاف بیان کیے ہیں اگر یہ تین اعصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا اور اگر اس کے برقس تین صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا شرکی طرح بڑھتا جو ہے وہ اس کا قلم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا پہلے تین اعصاف کون سے ہیں جس شخص میں عطا ہے جود ہے سخاوت ہے کسی کو بھوکا دیکھیں تو اگر ایک نوٹی ہے تو اس کو بھی مات کر کھا سکے کسی کو تقریف میں دیکھیں تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کے تقریف وہ رفا کر سکتا ہے تو دریل نہ کریں یہ عطا ہے جود عطا سخاوت فَأَمَّا مَنْ عَعْتَا پہلی شرطی ہے کیونکہ ہم سورہ بلند میں بھی دیکھا ہیں کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةِ وہ کونسی گھاٹی تھی فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِيْبَسْغَبَةٍ يَتِيمًا زَا مَقْرَبَةٍ اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا عمر فاروق بنے گا عثمان غری بنے گا اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا عبداللہ ابن عبی بن جائے گا اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے بھی کہا ہے اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ لیکن فرق کیا ہے یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑھا ہے وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑھا ہے وہ زمین میں حل چل چکا تھا تو فرمایا کہ پہلی شیئے کیا ہے اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں چوتھے پارے کی پہلی آیت لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون تم نیکی کے مقام پر رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اور وہ چیز کے جو تمہیں پسند ہو یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی بیکار ہو گئی پرانی ہو گئی دل سے اتر گئی وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے ہاتھ انتائی کی قبر کو لات مار دی ہے یہ نہیں ہے مِمَّا تَحِبُّون نیکی کی گرد کو نہیں پہن سکتے لَن تَنَالُوا الْبِنْ رَحَتَّاتُ اُن فِقُوا مِمَّا تَحِبُّون تو پہلی شرط ہے اعتاہ دوسرا ہے وَتَّقَا وَتَّقَا کیا ہے وہی اخلاقی حص جو ہے وہ اگر بیدار ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا بدی سے بچے گا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اگر یہ حص مر نہیں گئی ہے یہ دفن نہیں ہو گئی ہے اس کے اوپر حفص جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے تو تقا اس کے اندر ہوگا میرا میں کسی کا دل نہ دکھا دوں میں کسی کا حق نہ مار لو اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا اور تیسری شرط وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةُ جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے فوراً قبول کرے تصدیق کرے اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے حق ہے صحیح ہے پوراں کو دیکھیں جی آپ کی یہ بات یعنی اس کو سمجھئے پریکٹیکلی اگر آپ کسی بحثی میں بھی مرتلہ ہو گئی کسی کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی محسوس بھی کر لیا کہ پڑھڑا اس کا بھاری ہے بات اس کی صحیح ہے لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے اب کیسے معلوم ہیں کہ میں ہر گیا ایک یہ کہ شخص کا ایک ٹھیک ہے آپ کی یہ بات مجھے بلکل بلکل لگی ہے ٹھیک ہے ابھی اور گوھر کریں گے سوچیں گے چلیں گے آگے اور اس مسئلے پر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے بات آگے بڑھتی ہے لیکن یہاں فرمجل جائے کہ بنیادی طور پر یہ تین اصاف ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَا بُخْلْنَهُ اتَّقَا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حص بیدار ہو نمبر تین جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دیں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں وَلْيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہی سے یہ بات آگے کھلے گی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى جس شخص میں یہ تین اصاف ہوں گے ہم انہیں رفتا 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 سب سے اوچھی اور سب سے اچھی جو آسانی والی شہد منزل ہے جنت وہاں پہنچا دیں گے صدق اللہ العصیب